دنیا بر میں انٹیلیکچول پروپٹی کا عالمی دن 26 اپریل کو منائے گیا انٹیلیکچول پروپٹی ہے کیا؟ اسے پامال کرنے والے کو کیا قانونی سزا مل سکتی ہے؟ بجرنگی بائی جان میں امجد سابری کی قوالی چوری کے معاملے کا کیا حل نکلا؟ اس سب سے آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن ضرور پرس کر لیں سن دو ہزار سے ہر سال منائے جانے والے اس دن کا مقصد تحلیق کاروں کے تحلیقی کاموں کا اطراف اور اس کی پذیرائے کرنا ہے ترکی پذیر ممالک میں انٹیلیکچول پروپٹی کو اتنی فوقت نہیں دی جاتی اور یہاں کسی تحلیق کار کے تحلیق کو نکل اور چوری کرنا ایک معمول کی بات ہے جبکہ اس حوالے سے موجودہ قوانین پر عمر درامت بھی نہ ہونے کے برابر ہے اگر بات پاکستان اور انڈیا کی ہو تو دوسری درجنو مشترک قدرو کے علاوہ موسیقی ایک ایسی چیز ہے جو ان ہمسایہ ممالک میں بستے والوں کو جوڑتی ہے تاہم گاہے بگاہے دونوں ممالک میں موسیقی تحلیق کرنے والے اپنے تحلیقی کام کی نکل یا چوری کا الزام ایک دوسرے پر آئیت کرتے ہی رہتے ہیں حالیہ مثال تو یہ ہے کہ علاوہ ماں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آسر گفور نے ایک انڈین رکنے پارلیمنٹ پر آئی ایس پی آر کی جانب سے حال ہی میں ریلیز کیے گی گیت کو نکل کرنے کا الزام آیت کیا تھا دوسری جانب انڈیا کی ریاست تلنگانہ میں بی جی پی کے رکنہ سمڈی ٹھاکر راجہ سنگھ نے جن پر گائنہ نکل کرنے کا الزام آیت کیا گیا تھا ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ وہ پاکستان کا گیت کیوں کاپی کریں گے اور یہ کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ان کے گانے کی کاپی کی ہوگی نیجی خبر اصار جنسی نے اس شعبے کے ماہرین سے بات کر کے یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ موسیقی کے شعبے میں انٹیلیکچول پروپٹی رائٹس ہے کیا ان کی خلاف ورزی کیا ہے خلاف ورزی کو جانچا کیسے جا سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں خلاف ورزی ہونے کی صورت میں قانونی چہرہ جوئی کا طریقہ کار کیا ہے اور قانون میں کسی دوسرے کا کام نکل کرنے کی سزا کیا ہے انٹیلیکچول پروپٹی اور خلاف ورزی پاکستان میں انٹیلیکچول پروپٹی کا قانون کاپی رائٹس آرڈیننس 1962 موجود ہے اور میوزک یا گانے میوزیکل ورک یا موسیقی کی کیٹیگری میں ارزیز رہتے ہیں پاکستان میں انٹیلیکچول پروپٹی سے متعلقہ قوانین کے ماہر قانون ماجد بشیر کہتے ہیں کہ ایک گانے کی کاپی رائٹس کے مالک چار سے پانچ ہو سکتے ہیں مثلاً گانے کے بول لکھنے والا گانے کا کمپوزر یا موسیقار گانے والا یا گلوکار اور ریمکسن کرنے والا تہم اگر ایک فرد کمپنی یا ادارہ ان تمام افراد کے خدمات پیسو یا کسی اور چیز کے عوض لیتا ہے تو امومن ایک موعدہ کیا جاتا ہے جس کے تحت یہ افراد اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور گانا مکمل طور پر اس فرد کمپنی یا ادارہ کی مالکیت بن جاتا ہے خلاف برزی کی صورت میں عدالت کیا کاروائی کر سکتی ہیں اگر ایک گانے کی کاپی رائٹس کی خلاف برزی ہوتی ہے تو اس گانے کے ملکیتی حقوق رکھنے والے شخص یا کمپنی عدالتی کاروائی کرنے کا مجاز ہوتا ہے ماجد بشیر سے جب پوچھا گیا کہ اگر ایک گانا پاکستان میں بنا ہے مگر اس کے کوپی رائٹس کے خلاف برزی کسی اور ملک میں ہوئی ہے تو عدالتی کاروائی کا طریقہ کا کیا ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ اس گانے پر ببندی چاہ رہے ہیں یا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا گانا گا کر کسی نے پیسے کمائے اور آپ اس رقم پر دعور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ملک کی عدالت جانا ہوگا جہاں خلاف برزی کی گئی ہے آپ کے پاس دو قانونی آپشنز ہیں یا تو کوپی رائٹس کی ریزیسیشن کی بنیاد پر آپ پاکستانی عدالت سے حکمی امتنا لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس گانے کو چلنے سے رکا جائے اگر کسی اور ملک میں رکنا ہے تو آپ کو اس ملک کی عدالت سے حکم نامان لینا پڑے گا ان کا کہنا تھا کہ دوسری قانونی شکل یہ ہے کہ اگر قانون چوری کرنے والے شخص نے اس کو ریلیز کر کے کوئی مالی فائدہ لیا تو آپ اس پر دعویٰ کر سکتے ہیں مالی فائدہ کی ریکاوری کے لیے آپ کو سیول عدالت میں کیس فائل کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو اس کے ملک کی عدالت ہی جانا ہوگا ایسی ہی ایک مثال تھی امجد سابری اور بجرنگی بھائی جان کی اس حوالے سے ماجد کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کمپوزر یا گلوکار کو انڈیا جا کر کیس لڑتے نہیں دیکھا اس کے باوجود کہ یہاں ایک دوسرے کے کام کی چوری شاید دنیا بر میں سب سے زیادہ ہے جو کیسز عدالت میں جاتے ہیں ان میں بھی شکایت کندہ کسی نہ کسی موقع پر کیس واپس لے لیتا ہے اور آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ جے ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کوپی ریٹس کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا ماجد بشیر مزید کہتے ہیں کہ ترقی آفتہ ممالک میں کوئی کسی کا تحلی کی کام چوری یا نکل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ سکت قوانین کی وجہ سے چوری کرنے والا اپنی پوری عمر کی جمع پونجی خرچ کر کہ بھی عدالتی کاروائے سے بچ نہیں پاتا انہیں نے بتایا کہ سن 2015 میں پاکستانی گلوکار اور کوال امجد سابری انڈیا جانا چاہتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلمان خان نے اپنی فلم بجرنگی بائی جان میں سابری برادران کی مشہور زمانہ کوال بھرد و جولی بغیر کسی اجازت کے استعمال کی تھی اس فلم کے پاکستان میں ریلیز پر حکمی امتنا کی درخواست دی گئی جبکہ امجد سابری انڈیا جا کر مزید قانونی چارہ جوئی کا ارادہ رکھتے تھے جس کے لیے انہوں نے ویزی کی درخواست بھی دے دی بعد ازا ان کو سلمان خان کا فون آ گیا اور معاملات تیپ آ گئے تھے پاکستان میں اس حوالے سے کیا صورتحال ہے پاکستان میں کوپی رائٹس ریجسٹر کرنے والے ادارے انٹیلیکچول پراپٹی رائٹس آرگنیزیشن کے اہلکار سیف اللہ خان کا کہنا تھا کہ عام لوگوں کو تو چھوڑیے بعض اوقات گلوکار بھی اپنے گانوں کو ریجسٹر کروانا مناسب نہیں سمجھتے انٹیلیکچول پراپٹی رائٹس آرگنیزیشن کے جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق گزیستہ بارہ برسوں سن دوہزار چھے سے سن دوہزار اٹھارہ کی درگان تحلیقی کاموں کو ریجسٹر کرانے کے صرف اکسٹھ ہزار تیس سو اکتیس درخواستے مصول ہوئے ہیں یاد رہے کہ تحلیقی کام میں صرف گانہ نہیں بلکہ فلم ڈراما دستاویزی فلم کتابیں میکزین لیکچر نوول کمپیٹر پروگرام پینٹنگز ڈرائنگز چارج کیلیگرافی ورگ لوگو ڈیزائن مونوگرام نقشے ہر طرح کا آڈیو ویڈیو ورگ شامل ہوتا ہے اکسٹھ ہزار تین سو اکتیس درخواستوں کے ایویز کاپی ریٹس سیٹیفکیٹ صرف انتیس ہزار نو سو پہتیس کسز میں دیئے گئے صحیف اللہ خان کا مزید کہنا تھا کہ ان درخواستوں میں شاید پانچ فیسز سے بھی کم درخواستے گانو کی زیشن ہوئی ہیں یا شاید اس سے بھی بہت کم ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انٹیلیکٹرل پروپٹی کیا ہوتی ہے اس سے پامال کرنے والے کے خلاف قانونی کاروائی کیا کی جا سکتی ہے اور کیسے کی جا سکتی ہے اب آپ کی اس سوالے سے کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پرس کر لیں